ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لئے رحمت ہے اگر ماضی عذاب بن جائے میوسی کی شکل اختیار کر کے کنوت میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائیٹی کریئٹ کرے انسان میں انگزائیٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظتے ہوگی کہ ہونا کیا ہے ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے حضن جیسے ہم کہتے ہیں حضن جو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا وہ کہتے ہیں نا آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی وہ امپورٹنٹ ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے پوست بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے ہیں انگر وہ یادیں ہوتی ہیں اس میں بلائیں ہوتی ہیں ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کریں تو فرسٹ اف آل آہ what my point to all of you is کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لئے اور ماضی بنا اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ میں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپرووپمنٹ اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابلے ماضی کی بلائوں کو study کر کے انسان future کی بلائوں کو predict کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی ماضی کی کچھی سکتے ہیں تین پوائنٹس ہو گئے ہیں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے ماضی انسان کو گلتیوں کو ریکٹیفائی کرانے کے لیے کہ میں مزید گلتیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے ماضی کے اندر جو ڈسکرپینسیز اور مسائلتیں اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو سٹڈی کرنا چاہے جیسے محاسبہ تو نفس بھی کہتے ہیں ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو انیلائز کر سکتے ہیں ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھتے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آسکتے ہیں ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے آگے جب دیکھ رہا ہوتا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا وہ کہاں پر بیٹھتا تھا کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کی کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے آپ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو وہاں بیٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے روک رہا ہے مقید کر رہا ہے موین کر رہا ہے اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ الفاظ وہ لوگوں کی زیادتیاں وہ لوگوں کے ظلم وہ لوگوں کی گلتیاں اور اپنی گلتیاں اور اپنا بے ڈھنگا پن اور اپنے جو بلوف بلوف اور بلنڈرز مارے ہیں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے ہیں تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے یہ آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا ایشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کرے کیونکہ آگے جانے کے لیے پھر سے روچنی دیکھنے کے لیے پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آپرچنیٹی کوئی سوچ کوئی نفسیات کو مائنڈ کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ ون لائنر ہو گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا اور زندگی ختم ہو گیا بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آکے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ متشددانہ بے وکوفانہ امیچور اور یہ بہت میں نے آپ سے کہنا بڑی امیچور امیچور سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں ہم بھی اٹکے ہیں ہم بھی بہت سٹک اپ ہوں ہیں کچھ کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں مہینوں انہوں نے ہمیں سائلنٹ کرا دیا لیکن آپ کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو بھائی جی جتنا دیر آپ اس دلدل میں فسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے چلیں جی آگے چلیں جتنا آپ نے کہہ دینا میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں کام بڑھیں پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے ویجن بڑھونا چاہیے مقصد بڑھونا چاہیے میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر دھر بیٹھ لوہا لوہا کتنی مخطرناک چیز ہے لوہا کتنی سخت چیز ہے پڑھا پڑھا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا law of law of انتروپی کر کے کوئی فیزکس میں ہوتا ہے کہ یہ کائنات بھی اگر پڑی رہنا تو یہ انٹروپ ہونا شروع ہو جائے گی انٹروپی تھا law of انٹروپی تھا شاید میں رکھا تھا تو یہ لوہا پڑھے پڑھے زنگ لگ جاتا ہے تو انسان پڑھا پڑھا اگر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی آگے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا آگے کیسے جائے گا بھی پھر اچھے آئیں گے لوگ پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئے کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے اس لیے تو وہ ہوئے معاملات اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے پھر دوسری بات ضروری تھوڑی نیگٹیو کیوں ہو رہے ہیں پچاس پچاس ہزار فیلیرز کے بعد بھی انسان کو حمد کرنی ٹھیک ہے انسان کی نیگٹیو وہ ٹوٹتا ہے آدمی اندر سے مگر رک تو نہیں سکتے رک کے بھی کچھ نہیں ملنا تو بہتر ہے آگے چلیں اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے جذبات کمزور ہوں گے امید ہو اموشنل کوشنٹ سارا کمزور ہوگا وقت کے ساتھ آشتہ آشتہ کر گے ہمت آنا شروع ہو جائے ایک ٹائم آجا ہے کہ آپ کی فطرت بنجے گی ٹو موو آن ٹو موو آن آپ کی فطرت بنجے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیا law of entropy یہ فیزیکس کے بچے ہوں گے ان کو پتا ہوگا تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لئے ایک منزل ہونی چاہی مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں جہاں تک میں لے کے جائیں وہ اتنا ہے بھی تھا اس کے اندر اتنے غام سارے چھوڑے ساری جتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کہنا وہ اندر ہی چلتی رہی اندر ہی چلتی بلکہ کتنے ایسے غام ہیں ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک کہ ہوا کیا تھا کیوں منزل بڑی تھی مقصد بڑا تھا کام کرنے تھے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ زخم دیکھے نہیں وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے کتنے ساتھ چھوڑ گئے کتنے لوگ ٹوڑ گئے کتنے معاملات پیچھے آڑ گئے کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئے کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا وہ ڈیفائن ہو گئے وہ مقید ہو گئے انہوں نے کنوینینسز لے لی انہوں نے برادویاں دیکھ لیں کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر اپنے آپ کو لاغ کر کے کہتے ہیں بھئی ہم اس رستے پر نہیں چل سکتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے لائف آف کنوینینسز تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے تو بھائی جان آپ کے پاس بہت پوش ہوتا ہے آگے جانے کے لیے تو منزل ہو مقصد ہو ایک چوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ وہ بڑے بڑے غم بلا دیتی ہے ہمارے والے صاحب ہیں وہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں تیرہ لوگ ایک کمرے میں رہنے والے پر اتنے غریب بیکراؤنڈ سے وہ آئے تھے ٹائم کے اوپر انہی انہی ماشاءاللہ میں آپ کے گھلنی گانا چاہتا وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاءاللہ سے آگے سے اور وہ اتنا میں نے ان سے پوچھا جی اتنے آپ کو چھوڑے لگے اتنے غم ملے تو کیسے کیا آپ نے کہہ رہے ہیں میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملی مجھے امریکہ سے پڑھایا چھوٹے والے کو اسٹریلیا سے اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے جو مجھے نہیں مل سکا میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں کہیں گے نہیں جا سکا وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا جو لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی ہیں جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا آگے سے مگر جس کے پاس نہ منزل ہے اور کسی کی کیوئی بات کے پر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی اینے میں نوے گل کیوں کی تھی تو باجین ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا اچھاتی اور کردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھوڑوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کرنے اس میں خوش رہیں گے آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈوننے کی کوشش کریں اس کے اندر معاملات آپ کا وہ ٹھیک ہو جائے گا